آہری ستارہ ایننگز سات سو پلس رنز ویڈ دے ایوریج آف سیونٹی پلس یہ کونے پتہ ہیں محمد رزوان تس سوپر مین تس سوپر ہیرو آف پاکستان کرکٹ ٹیم یہ وہ بندہ ہیں جو سال دو سر بائیس میں ہر کوئی کہہ رہا تھا اس کو ٹیم سے نکالو اس کی جگہ سرفراس کو لے کے آو یہ نہیں کل سکتا یہ صرف اور صرف اس کو ٹوینٹی میں رکھو یہ بابر آزم کو دوست ہے اس لئے کیل رہا ہے لیکن تس سوپر ہیرو رزوان میں کمال کی بات ہے اس کی بیچ جو بھی کوئی بات کرتا ہے اس کا موم بند کر دیتا ہے اس کے بعد اس بندے نے جو پرفارمیس دکھائی ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی آج کے میچ کے بعد اس کی پرفارمیس ہمیشہ یاد کر کے رکھی جائے گی جس طرح کیل ہیں نا وہ مطلب ہر میچ میں پرفارم کرتا ہے ہر ایننگ میں پرفارم کرتا ہے پاکستان کرنے کے ٹیم کی میدل آرڈر میں کوئی بھی بیٹس میں نہیں ہوتا تھا پاکستان کرنے کے ٹیم کی سب سے بھی कسٹ میڈل آرڈر ہوتی تھی کوئی بروسہ نہیں ہوتا تھا بابر آزم آؤٹ ہو جاتے یا امام الحق آؤٹ ہو جاتے یا فار زمان آؤٹ ہو جاتے پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن جب سے یہ بندہ آئے ہوئے نہ میڈل ایڈرن میں پاکستان کے کی ٹیم کی پاکستان کی بیٹنگ آرڈر بہت مضبوط ہو گئی ہے یہ وہ بندہ ہیں جو ایک انٹرویو میں کہتا ہے مجھے چار پر موقع دے تو پھر دیکھ لینا اور جب بابر ازم نے اس کو چھوٹی نمبر پر موقع دیا اور اس کے بعد ہم نے جو پرفارمیز دکھائی وہ ہر کوئی یاد رکھے گا کیا پرفارمیز دکھائی ہے اس بندہ نے مطلب کیا پرفارم کرتا ہے اب اس طرح لگ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم ایک مضبوط ٹیم نظر آ رہی ہیں آگے سے بابر ازم کر لے گا میڈل ایڈرن میں رزوان سنبھال لے گا اور آہر میں افتحار کر لے گا اب ایک بینس ٹیم نظر آ رہی ہے یہ محمد رزوان نے کہا تھا کہ مجھے صرف ایک موقع دے دو چھوٹے نمبر پر میں کر کے دیکھا ہوں گا اور کچھ اسی طرح ہی ہوا یہ ہے محمد رزوان ون اف دا فائنسٹ ون اف دا بیس کرکٹر آف پاکستان کرکٹ ٹیم دا ریال میچوینر آف پاکستان کرکٹ ٹیم محمد رزوان بابر ازم اچھا پرفارم کر رہا ہے اچھے بیٹس ملے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ریال وینر ہے نا وہ محمد رزوان ہے وہ کیوں ہے میں بتاتا آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی جب بھی آپ چیسنگ دیکھو گے نا محمد رزوان فیفٹی پلس کلتا رہتا ہے فیفٹی ضرور بناتا ہے جب بھی چیسنگ ہوتی ہیں تو یہ ہے آپ لوگ کے لئے محمد رزوان جو کہتے تھے نا کہ اس کو ٹیم سے باہر نکالو یہ چھکا نہیں مار سکتا چھوکا نہیں مار سکتا آج ان سب کی موہ انہوں نے بند کر دیے اپنی پرفارمیس سے اپنی محنت سے اللہ کی بروزے سے آج وہ دنیا کرکٹ کا ایک بسٹ ویکٹ کیپر بلے باز ہے تو یہ تھی آج کی ایوریٹ سپورٹس انالیسز ہر قسم کی سپورٹس کے عبر سے اگاہ ہونے کے لئے ہمارے چینل ایوریٹ سپورٹس کو سسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں فالو کر دیجئے